یاد رکھیں جو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس کا میں اگر ایک دو لفظوں میں اس کو اگر میں بتاؤں تو میں یہ جو میری معلومات ہیں کہ پورا سچ کسی کے پاس نہیں ہے جتنے بھی پارٹیاں ہیں جتنے بھی فریق ہیں ایک ہوں دو ہوں دس ہوں پورا سچ کسی کے پاس نہیں ہے جو بھی گھر کے حالات سے واقع ہوتا ہے اندر سے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اصل پاس کیا ہے اور جب پورا سچ نہ ہو آدھا سچ وہ پورے جھوٹ سے زیادہ خفناک خطرناک ہو اور پورا سچ بولنے کی یا حمد نہیں ہے یا ان کا ارادہ نہیں ہے یا سچ بولنے کے لیے موقع نہیں ہے تو معاشرہ اور ہماری ریاست ایک ایسی شکنجے میں کسی ہوئی ہے اس وقت میں اور یہ شکنجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گریفت ہے اور ایسی گریفت ہے کہ اس میں بڑے بڑے لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت با اتیار ہیں بہت طاقتور ہیں ان کے پاس بے انتہا وسائل ہیں وہ شکنجہ میں جو شکنجہ الہی میں تل ملا رہے ہیں ان کو کوئی مخلص نظر نہیں آرہا آپ جب ان کے پاس بیٹھیں گے ان کی گفتگو سنیں گے تنائی میں اور وہ دل کی بات آپ سے کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جتنے آپ بے بس ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ وہ اپنے آپ کو بے بس سمجھ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے کہ جب قومیں بغاوت پہ اتراتی ہیں اور بار بار اللہ تعالیٰ کی دھیل کو نہیں سمجھتی بار بار تنبیات کو نہیں سمجھتی اور بے ہشی کا مظاہرہ کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو بے بس کر دیتے ہیں تو اس وقت اس پہ بہت ضروری ہے اور مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ اتنے ہمارے فضلہ اکرام ہمارے پاس آؤٹ اتنی دور سے تشریف لائے اتنے سارے لوگ جب مل کے بیٹھیں گے اور اللہ کی لئے بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت کام لیں گے آپ سے بہت سے راستے نکلیں گے انشاءاللہ چند سال پہلے ایک ہم نے ورکشاف کروائی تھی یہاں پروپیسر نظیر صاحب جو وزارت خارجہ میں ساری عمر ان کی گزری اقوام متحدہ میں بھی ان کے کئی سال موارڈ ہے ہم نے ان سے کہا تک آپ ہمارے ملک کی جو ریاست کی جو مشکلات ہیں معاشی مشکلات اور سی پیک کے حوالے سے اس پہ آپ تفصیل سے بات کریں کہ ہماری پالیسیاں کیا ہیں اور ان پالیسیوں کے کیا نتائج ہوں گے تو انہوں نے پانچ دن کی ورکشاف کروائی جس میں ہمارے تمام اسادزہ بڑے اسادزہ شریک ہوئے بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ میری پوری زندگی وزارت خارجہ میں گزری ہے سفارت خانوں میں گزری ہے اقوام متحدہ میں نے پاکستان کی نمائنٹی کی ہے اور شاید انہوں نے یہ بتایا کہ تیس سال میرے اس میں خرچ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ایسی ورکشاف مشاورت پہلی دفعہ میں نے زندگی میں ایک مدرسے میں دیکھی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے جو بیروکریسی ہے اور جن کے ذمہ اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے وہ کتنی سنجیدہ ہے تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ اس دفعہ کا جو ہمارا اجلاس ہے جو اجتماع ہے اس میں ان چیزوں پر بھی کافی بحث ہوگی ریاست کی کیا اہمیت ہے اور ریاست کی جو مشکلات ہوتی ہیں اس کی اسی ذمہ داری کس کے اوپر آئے دوتی ہے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہاں تک جو ہمارا بلک پہنچا ہے اس میں ہم بلیک میل بھی ہو رہے ہیں رٹ بھی ختم ہو گئی ہے افرہ تفریح ہے فتنے کا انارگی کا سخترین اندیشہ ہے اور دن بدن ہم معاشی طور پہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں تو ہمیں آزادانہ اپنا اعتصابی کرنا چاہیے جہاں حکومتوں کا اس میں عمل دخل ہے ویروکریسی کا عمل دخل ہے اسٹیبلیشمنٹ کی پالیسیوں کا دخل ہے اور ہمارے معاشرے کے جو اہم طبقات ہیں ان کے بھی اس میں تو خود ہمارا مدرسوں کا علمائی کرام کا اس میں کتنا حصہ ہے اور ہمیں اپنی غلطیوں کی نشان دے کر کے ان کی صلاح کرنی چاہیے موسیقی